سو ایرن مین نے ایم سی او میں آل ٹوگیدر ایٹی فائیو سوٹس بنائی جو کہ ایک سے بڑھ کے ایک ہے اور نینو ٹیکنالوجی پہ بیسٹ سوٹس کی بات ہی کچھ اور ہے اس کے علاوہ مارک ایٹی فائیو اور مارک فیفٹی نے ٹونی کو تھینوں سے لڑنے سے لے کر خود کا انفینیٹی کانٹیٹ بنانے میں بھی ہیلپ کی یہ سب سوٹس تو آسم تھے بڑھ کے آپ کو پتا ہے کہ ان سے بھی بیٹر سوٹس ہے ٹونی کے پاس جو کہ اسے ایک فارما ٹیبل اپوننٹ بناتی ہے اپنے اینمیز کے لیے اور آج ہم کچھ ایسے ہی آئرن مین آرمورز کی بات کریں گے جو کی کومکس میں ہمیں دیکھ چکے ہیں اور ڈسکس کریں گے کی ان کا کیا امپیکٹ ہوتا اگر یہ سوٹس ایم سی او کے آئرن مین کے پاس ہوتے کیونکہ ان سوٹس میں تھینوں سے لے کر گلکٹس تک کو دونے کی پاوہوں سے تو ویڈیو میں آکے بڑھنے سے پہلے آپ مجھے بتاؤ کیا آپ گھر بیٹھے بور ہو رہے ہو تو کھیلو کیمز اور ارنمور پوچھو کہ نہیں کی کیسے ارے میں بتاتا ہوں کیسے بس کروم پر ٹائپ کرنا ہے www.skillclash.com ہاں سکل کلیش آپ نے اس کے بارے میں تو سنا ہی ہوگا جی ہاں یہ وہی ویب سائٹ ہے جس پر آپ گیمز کھل کے تین چار سو روپے روز کما سکتے ہو ہاں یہ گیمز آپ کو ٹانی سٹارک کے جتاں امیر تو نہیں بنا سکتی بڑھ آپ کا پاکٹ مانی آسانی سے نکل جائے گا سب سے یونک بات یہ ہے کہ آپ کو کوئی ایپ کوئی اے بی کے انسٹال کرنے کی ضرورت نہیں یہاں کیرم کوئیز پول اسکیپ رن جیسی مزیدار گیمز کھلو اور پینسے جیتو جیتے ہوئے پینسے آپ بے ٹی ایم یو پی آئی یا ایمیزون پے میں انسٹنٹلی نکال سکتے ہو یار میں بھی اس پلیٹ فارم کو پرسنلی ارننگ کے لیے یوز کر کے ڈائیمنڈ روائل پاس یو سی سکنز خرید لیتا ہوں اپنے دوستوں کو ریفر کرو اس کے الگ پینسے کماؤ ان کے بھی اس ٹورنمنٹ آرگنائز کراؤ اس کے بھی پینسے کماؤ مطلب ہر چیز کے پ پینسے آپ کو مل رہے ہیں سپیشل ٹورنمنٹس میں ہیڈ فون موبائل بائک جیسے پرائز بھی جیتو پلیٹ فارم بہت جلدی پاپولر ہو گیا ہے مطلب یار ڈیٹھ کروڑ سے بھی زیادہ لوگ یہاں گھیمز کھلتے ہیں آہاں بھی ڈرائی کیجئے لنک آف کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا سو ہم سب نے آئرن مین کو ہلک کے ساتھ فائٹ کرتے دیکھا ہے ایج آف آلڈرون میں اپنے ہلک بسٹر سوٹ بڑک آپ کو پتہ ہے کہ ٹونی کے پاس ایک ایسا سوٹ بھی ہے جو کہ ایکزیکٹلی ہلک کی طرح بڑا ہو سکتا ہے اور جتنا ٹائم اسے ہلک بسٹر پہنے میں لگا اسے کئی کم ٹائم میں ٹونی سوٹ سے ہلک سے بھی بڑا بن سکتا تھا یہ سوٹ ہے آئرن مین سیمبیوٹ سوٹ یا انڈوسیم آرمر جو کہ ایکزیکٹلی وینم کی طرح فانکشن کرتا ہے بٹ وینم سے بہت زیادہ سٹرانگ اور بیوریبل ہے یہ سوٹ لیکویڈ میٹل کا ہے اور آئرن مین کو کسی بھی ٹائپ آف آرمر بنانے میں ہلپ کرتا ہے اور نینو ٹیک سوٹس کے ایڈونٹیج میں یہ آرمر اپنا سائز بھی چینج کر سکتا ہے مطلب چاہے آگے تھانوس ہو یا ہلک ہو یا اپنے سائز کو ایزلی بڑا سکتا ہے دیکھو آئرن مین سب کو رابوڈ ڈاؤنی جونئر کی وجہ سے پسند ہے اور اس ایکٹر کے کرزما کی وجہ سے جب یہ سٹیج از سکرین پہ ہوتا ہے تو بات ہی کچھ الگ ہوتی ہے یہ نہیں کہ آئرن مین کی فائٹس میں پسند نہیں بٹ امیجن کرو ایک ایسا سوٹ جس کے پاس آئرن مین کی سوٹ کی ساری فنکشنز ہو اور اوپر سے وہ انویزبل بھی ہو تو ہاں ایسا سوٹ بھی آم ایک کومکس میں دیکھ چکا ہے جسے ہالوگرام آرمر کہا جاتا ہے اور جب تک نہ کوئی اینمی آئرن مین پہ اٹیک کرے تب تک ایسا لگتا ہی نہیں کہ ٹونی نے کوئی سوٹ پہنا ہے اور اس سوٹ کی وجہ سے آئرن مین اپنے اینمیز کو ایزلی مینیپلیڈ بھی کر سکتا ہے تو ویڈیو میں آگے پر اتنے سے پہلے آپ مجھے بتاؤ کون بیٹر ہے سائنس یا میجک آپ کے اوپینین میں جلدی سے کومنٹ کرو چلو چھوڑو سائنس اور میجک دونوں ایمیزنگ ہے بٹ اسے بھی ایمیزنگ ہے ان دونوں کا مکشر جس کا سواد آپ کو ون اینڈ آنلی ڈاکٹر ڈوم بتا سکتے ہیں کیونکہ یہ بندہ سائنس اور میجک دونوں کا ایکسپیرینس ایڈیوزر ہے بٹ آئرن مین بھی کم نہیں گوڈ سے لڑنے کے لیے آئرن مین نے اپنے آرمر کو میجک سے انچینٹ کیا اور اپنے نینو ٹیکنالوجی آرمر کو پورے یورو میٹل سے بنوایا پوری وہی میٹل ہے جسے میولنیر اور سٹروم بریکر جیسے پاورفل ویپنز بنے ہیں اور اگر میجک اور ٹیکنالوجی کا مکشر سے بنا یہ آرمر ٹانی کے پاس ایم سیو میں ہوتا تو تھینوس کے تو لگنے والے تھے اگلے آرمر کے بارے میں بتانے سے پہلے یہ دیکھو میں ابھی اپنے فرینڈ کے ساتھ گیم کھیل رہا تھا اور اسے بری طریقے سے ہرا دیا اور یہ دیکھو اس کے پیسے بھی فٹا فٹ سے یو پی آئی میں آگئے سیلیشیلز کو ہم نے ایم سیو میں تو دیکھا ہی ہے جیسے ایگو یا یہ بڑا سیلیشیلز جو کہ پلانٹ کو ڈسٹرائی کر رہا ہے اور فینٹسٹک فور کے آنے کے ساتھ ساتھ گیلیکٹس بھی اب آتا ہی ہوگا اور ان گوڈلی بینگز کو ہرانے کے لیے نیو ایونجرز کو بہت زیادہ حسل کرنا پڑے گا بات ٹونی سٹا کے پاس ایک ایسا سوٹ ہے جو کہ ان پاورفل بینگز جیسے سیلیشیلز کو ایزلی ہرا سکتا ہے وہ ہے گوڈ کلر مارک ٹو جو کہ ایسپرینٹس یا انہیں سیلیشیلز کی ایک ریس کو مارنے والے گوڈ کلر آرمر پہ بیسٹ ہے یہ آرمر دو تین سیلیشیلز سے ایزلی فائٹ کر سکتا ہے اور گیلیکٹی جیسے بینگ کو بھی کچھ حد تک روک سکتا ہے بات اب تو ایم سی یو میں ٹونی سٹا کی نہیں رہا بات میں بھی ہو سکتا ہے اس نے پانچ سال کے ٹائم میں کچھ ایسا بنانے کی کوشش کی ہوگی جو کہ اب ہمیں آگے دیکھنے کو مل سکتا ہے ایم سی یو میں سو دیکھو ہر ایک انسان کی سونچنے کی ایک لیمٹ ہوتی ہے اور ایمیجن کرو کہ ٹونی سٹاک جیسے انٹیلیجنٹ بینگ کی سونچنے کی لیمٹ کیا ہوگی اور اپنی سونچنے کی لیمٹ کا یوز کر کے اگر آئرن مین ایک آرمر بنائی تو وہ آرمر آئرن مین کی سب سے بیسٹ کریشن ہوگی اور اس کے سارے پلان سکیمز کی لیمٹ سے بنا ہوگا تو سونچو کہ وہ کیا بوال آرمر ہوگا ایسا ہی آرمر ہے گارڈ بسٹر آرمر کنفیوز نہیں ہونا گارڈ کلر اور گارڈ بسٹر دونوں سپریٹ آرمر سے یہ آرمر اتنا سٹرونگ تھا کہ ٹونی نے اس آرمر کو بناتے ہی ڈسٹرائی کر دیا ہے کیونکہ اگر یہ آرمر کسی اور کے ہاتھ لگتا تو وہ پوری آرمر کو ایزیلی ڈسٹرائی کر سکتا تھا آپ بتاؤ کہ ایک آرمر جو کہ ٹائم آنے پہ ہلک بسٹر یا کسی بھی آرمر میں چینج ہو سکتا ہے اور سٹیلس کے لیے انویزبل بھی بن سکتا ہے ٹونی کو کتنا ہیلپ کرتی اس کے تھینوس کے ساتھ فائٹس میں اور چاہیے ہی موویز میں ہمیں مارک ففٹی ون کے بارے میں نہیں بتایا گیا بٹ کومکس کے مارک ففٹی ون آرمر کے پاس یہ ایبیلیٹیز ہے جس کی وجہ سے اسے موڈل پرائیم آرمر کہا جاتا ہے اس آرمر کی وجہ سے ٹونی کو ہلک کے آوٹ آف کنٹرول یا اپنے سے بڑے کسی بھی تھرٹ کے لیے کوئی سپیسپک آرمر بنانے کی ضرورت نہیں پڑتی کیونکہ یہ آرمر آل ان ون آرمر تھا بڑے سارے آرمرز ٹونی سٹارک کے آرسنل میں صرف کچھ گنے جنے تھے اس سے بھی بیٹر آرمرز ہے ٹونی سٹارک کے پاس جو کہ ہم نے انکلوڈ نہیں کیے ہیں اور اگر آپ کو کوئی ان میں سے یاد آرہا ہے تو کومیٹ سیکشن میں ضرور کومیٹ کرو اور ساتھی میک شور اور ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہیں بھول اور ہم بھائی لوگ سکل کلیش ڈاٹ کام پہ بھی جاؤ گیمز کھیلو اور کماؤ لنک آف کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا ہماری دوسری ویڈیو آنے تک آپ ہمارے یہ آسوم ویڈیوز انجوائی کر سکتے ہو